خبر یہ ہے کہ قومی ائرلائنز کے بعد سیویل ایوییشن کو بھی جھٹکا لگا ہے عالمی ہوابازی میں ایک درجہ تنزلی ہو گئی امریکی سیویل ایوییشن نے پاکستان سیویل ایوییشن کو کیٹیکری ٹو میں شامل کر دیا ہے پاکستان میں پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے معاملے کے بعد یورپ اور برطانیہ کے بعد امریکہ نے بھی پاکستانی سی اے اے امریکہ کے لیے کسی پرواز کی اجازت کی مجاز نہیں رہی جبکہ امریکہ اس اقدام سے پہلے ہی پی آئی اے کی تمام پروازوں پر پابندی آئید کر چکا ہے پاکستان سیویل ایوییشن کی تنزلی کا باقاعدہ اعلان امریکی ایوییشن ادارے فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن نے کیا ایف اے اے کے مطابق پاکستان سیویل ایوییشن کے سیفریٹی میار اور بین الاقوامی ایوییشن اورگنائزیشن کے تیہ کردہ میار کے مطابق نہیں ہیں جبکہ ان کے سیفٹی سٹینڈر کو ایف اے کے اسیسمنٹ پروگرام کے تحت کم تر پایا گیا ہے امریکہ کے لیے پروازوں کے حوالے سے تی اے اے پاکستان نے ایوییشن سیفٹی کو نظر انداز کیا ہے ایف اے اے کے مطابق کٹیگری اے کے حامل ملکی ائرلائنز ہی امریکہ کے لیے پرواز اور کورڈ شیرنگ کر سکتی ہے کٹیگری ٹو ریٹنگ کے حامل ملک امریکہ کے لیے نئی سرویسز شروع کرنے کے مجاز نہیں ہیں مسلکہ ملک کے لیے امریکہ کی موجودہ سرویسز کے استعمال اور امریکہ کے لیے پروازوں پر بابندی ہے کوئی بھی ائرلائن امریکہ اور پاکستان کے درمیان شیڈیول پروازیں بھی آپریٹ نہیں کر سکتی موسیقی